تمام دیکھنے والے ہمارے پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں آپ غریبی تنگ دستی سی پریشان ہو چکے ہیں آپ امیر بننا چاہتے ہیں مالدار بننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہو اور آپ کے پاس دھیر ساری مالو دولت آ جائے پیسے آ جائیں کرزہ بہت زیادہ ہے کرزہ ادہ ہو جائے دکان کاروبار خوب چلنے لگ جائے بے روزگار ہیں اچھا سے کوئی روزگار مل جائے یا کام دھندک خوب بہتر طریقے سے چلنے لگ جائے خوب ترقی ہو جائے یا نوکری کے لیے پریشان ہیں چاہتے ہیں نوکری لگ جائے آپ دولت مند بن جائے اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آپ کی دنیاوی آخاجت ہو پیارے دوستوں آپ چاہتے ہو اگر پوری ہو جائے تو میری پیارے دوستوں آپ کے لیے آج ہم ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں اگر آپ اس وظیفے کو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس مالو دولت کا دھیر لگ جائے گا مالو دولت آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ تھا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے جہاں سے سوچا بھی نہ تھا مالو دولت پیسے آپ کے پاس وہاں سے آئیں گے میری پیارے دوستوں آپ کی غریبی آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اس وظیفے کو آپ کریں اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو جتنی بھی مالو دولت کی ضرورت تھی اتنی مالو دولت آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے گی اور آپ کو معلوم بھی نہ چلے گا میری پیاری دوستوں آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہے اگر آپ کو امیر بننا ہے آپ کو مالدار بننا ہے تو اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور پیاری دوستوں اگر آپ حضرات چینل پر نیا آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیاری دوستوں ہم آپ کے لئے اس چینل پر آپ کی ضرورت مند ویڈیوز آپ کے لئے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز لائک کرتے ہیں اور ہمیشہ ویسی پیاری پیاری ویڈیوز آپ کے خدمت میں آیا کرتے ہیں اس لئے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میبیل آئیکن کو آل پر ضرور پرس کر لیجئے تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہے اور ان ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں میرے پیاری دوستوں ویڈیو کے آخر میں آپ کے لئے بہت ہی پیاری دعا کی گئی ہے جس میں ہزاروں اللہ کے بندے شامل لہیں گے اور آمین کہیں گے انشاءاللہ تو میرے پیاری دوستوں آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل لہیے اور آمین ضرور کہیں انشاءاللہ آپ کی بھی دعا قبول ہوگی آپ کی ہر مراد پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانی دور ہوگی لیکن ویڈیو کے آخر میں آپ سکپ کر کے وہاں تک ہرگز نہ جائیں اس وظیفے کو آپ لوگ اچھے سے جان لیں سمجھ لیں بہت ہی پاورفل بہت ہی خاص وظیفہ ہے اسے آپ بلکل بھی مس نہ کریں نہ چھوڑیں اسے ضرور کریں اور فائدہ حاصل کریں میرے پیاری دوستوں جتنی فضیلتیں ہم نے آپ کو بتائی اس وظیفے کی نہ صرف اتنی ہی فضیلتیں ہیں بلکہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں جیسے کہ اگر آپ کرزدار ہوں گے کرز میں ڈوبے ہوں گے اور اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو کرز سے نجات مل جائے گے یعنی سارا کرزہ ختم ہو جائے گا اگر آپ بیروزگار ہوں گے اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا سا روزگار مل جائے گا اور اگر آپ نے کوئی نیا دکان کیا ہے نیا بزنس ٹارٹ کیا ہے نیا کاروبار کیا ہے جو نہیں چل رہا ہے تو اس وظیفے کو کریں گے آپ تو پیاری دوستوں خوب تیزی سے چلنے لگے گا اتنی کسٹمس آنے لگیں گے گراہ کانے لگیں گے اور بزنس اور دکان اتنا تیزی سے چلے گا خود حیران ہو جائیں گے اتنی برکت ہوگی آپ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کا پرانا دکان یا کاروبار جو نہیں چل دا یا پہلے چل دا اب نہیں چل دا یا آپ کو شک ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے یا بندش وغیرہ ہے تو ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی ٹوٹ جائیں گی اس وظیفے کو آپ کریں گے تو اور دن دوگنا رات چوگنا خوب چلنے لگے گا خوب ترقی ہونے لگے گی آپ کی غریبی آپ کی دنگ دستی اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی آپ کو جتنی بھی مالو جو دولت چاہے چاہے آپ کو دس لاک چاہے بیس لاک چاہے پچاس لاک چاہے ایک کروڑ ہی چاہے انشاءاللہ آپ کو وہ حاصل ہو جائے گا دوستوں اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگ بہت جلد امیر لکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں گے بس آپ کو اس وظیفے کو کر لینا ہے اور میرے پیاری دوستوں سب سے خاص بات اور پیاری بات آپ لوگ اس وظیفے کو کسی دوسرے شخص کے لیے کسی دوسرے انسان کے لیے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہماری ماں پہنے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو آپ پیاری دوستوں اور تمام میری اسلامی بہنوں جو میری ماں پہنے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی دوستوں ہمارے جو بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ہماری ماں پہنے جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے ہسیبنڈ کے لیے یا اپنے والد صاحب کے لیے بھی اسے کر سکتی ہیں یا اگر کوئی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو چاہے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے والد کے لیے کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں مرد، عورت، لڑکا، لڑکی سبھی لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ یا آپ کے شوہر یا آپ کے گھر کا کوئی کرزدار ہے اگر آپ اس وظیفے کو کرز کی ادا ہونے کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کا کرز ادا ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں ان کا کرز ادا ہو جائے تو اگر ان کی دکان یا کاروبار ہیں تو ان کا دکان یا کاروبار چلنے لگے یا وہ بے روزگار ہیں تو ان کو حلال روزگار مل جائے یعنی کہ اس وظیفے کو مرد، عورت، سبھی لوگ کر سکتے ہیں اور دوسرے شخص کے لیے یعنی دوسرے انسان کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستوں یہ تین دن کا وظیفہ ہے آپ کو اس وظیفے کو لگتار تین دن تک کرنا ہے ان تین دنوں کے بیچ میں ایک بھی دن کا غیب نہیں ہونا چاہیے ایک بھی دن ناگا نہیں ہونا چاہیے تینوں دن آپ کو لگتار پڑنا ہے بینہ ایک بھی دن چھوڑے پیاری دوستوں آپ کو تین دن پڑنا ہے اور کس دن سے شروع کریں اگر یہ سوال ہے تو پیاری دوستوں آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں جیہاں آپ کسی بھی دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ چاہے آپ آج سے کر دیں کل سے کر دیں پرسوں سے کر دیں یا کسی بھی دن سے آپ سٹارٹ کر لیں یہ وظیفہ جس بھی دن سے چاہیں جس بھی تاریخ سے چاہیں جس بھی مہینے میں جس بھی ہفتے میں آپ چاہیں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں اور اگر سوال ہے کہ وقت کیا ہوگا تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ چاہیں تو فجرباد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں زہر بات کر سکتے ہیں آنسر بات کر سکتے ہیں مغرب بات کر سکتے ہیں عشاء بات کر سکتے ہیں آپ پورے چوبیسو گھنٹے میں پورے چوبیسو گھنٹے میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اس وظیفے کو دن میں رات میں صبح میں شام میں کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی نماز سے پہلے آپ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو تو یہ ٹائم کا کنفیوزن بھی دور ہوگے کسی بھی ٹائم میں کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں سمائے کی وقت ہی کوئی پابندی نہیں ہے ہر وقت میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے پیاری دوستوں آپ کو اس وظیفے کو پاک صاف اور باوضو ہو کر ہی کرنا ہے یعنی کہ آپ پاک ہوں اور وضو کے ساتھ یعنی آپ باوضو ہوں تو ہی اس وظیفے کو کریں ٹھیک ہے ناپاکی میں آپ اس وظیفے کو نہ کریں اگر پاک ہے ناپاک ہے تو غسل کر لیں پاک ہو جائیں جب آپ پاک ہوں تب ہی اس وظیفے کو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ باوضو بھی ہو جائے یعنی اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ وضو بھی کر لیں اور اگر پہلے سے وضو ہے تو کر سکتے ہیں آپ اس وضیفے کو جب چاہے کرنے بیٹھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں بینہ وضو میں بینہ وضو کے آپ کو اس وضیفے کو ہرگز نہیں کرنا ہے اور اگر یہ سوال ہوگا کہ رزوان بھائی ہم already کوئی وضیفہ کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کے ساتھ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ کوئی بھی وضیفہ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہمارا بتائے گے اگر کوئی وضیفہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں اور اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی اس وضیفے کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیارے دوستو جو عمل جو وضیفے ہم نے آپ کو بتائے ہیں اگر ان میں سے آپ کوئی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو پیاری دوستو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کیا کریں اگر آپ کا وضو ہے یعنی آپ پہلے ہی باوضو ہے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ پہلے باوضو ہو جائیں پہلے وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد آپ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں ایک در پہ کسی ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں چاہے تو آپ کسی بھی نماز کو پڑھنے کے بعد مسلح پر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یا گھر آ کر بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارے بھائی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں گھر پہ بھی کر سکتے ہیں ہماری ماں بہنیں گھر پر ہیں تو ہی اس وظیفے کو کریں اور اگر ہمارے کوئی بھائی آفیس میں ہیں یا دکان پر ہیں تو آپ وہاں بھی باغذو ہو کر آرام سے چیئر پر بیٹھ کے یا کہیں بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو پاک صاف جگہ پر ہو سکتے ہیں صوفے پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ چیئر پر یعنی کرچی پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں دستر پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں زمین پر مسلح پر چھٹائی پر کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بلکل بھی کنفیوزن میں نہ رہیں اس لئے میں ساری چیزیں آپ کو اچھی سی بتا دی رہا ہوں پیاری دوستوں وظیفہ کرنے سے پہلے یعنی اگر آپ بیٹھ چکے ہیں باوضو ہو کر تو اب آپ نیت کر لیں آپ اس وظیفے کو کرنے کی یعنی کہ اگر آپ کو کسی لیمٹ میں کوئی خاص اماؤنٹ چاہیے تو آپ اس کے بارے میں سوچ لیں کہ مجھے اتنا دولت مل جائے یا میرے اتنی ضرورت پوری ہو جائے یعنی اس کو پانے کی نیت کر لیں اگر گھر میں کاروبار میں دکان میں برکت نہیں ہے تو اس میں برکت ہونے کے بارے میں سوچ لیں آپ کی دکان ہے کاروبار چل نہیں رہا تو اس کا چلنے کا سوچ لیں اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم امیر بن جائیں گے اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم کو اتنی زیادہ مال و دولت مل جائے گی اس وظیفے کو پڑھنے سے دس لاکھ روپیاں مل جائے گا اس وظیفے کو پڑھنے کی اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی آپ کو نیت کیسے کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی آپ کو دہرانہ نہیں ہے زبان میں بس آپ دل دماغ میں یہ بات بٹھا لیں اچھے سے سامن لیں بٹھا لیں آپ کو جیسے پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا تو یہ سوچ لیں یا میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ نہیں ہوں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو پورا فرما دے گا یہ نیت کر لیں آپ اور پھر وظیفہ پڑھنا شروع کریں ٹھیک ہے پیارے دوستوں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے بس آپ دل دماغ میں سوچ لیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہوں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ مجھے دھیر سارا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور دین و دنیا کے خوب کامیابی بھی ملے گی میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی یہ نیت کر لیں اس نیت کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں میرے پیارے دوستوں پھر آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں آپ کو وظیفے میں کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ تین بار درود شریف پڑھیں یعنی درود پاک پڑھیں درود پاک آپ کوئی اسی بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یا پیارے دوستوں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پیارے دوستوں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ محمد آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی چھوٹی بڑی درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ چاہے پڑھ لیں کوئی اسی بھی ایک درود پاک آپ تین بار پڑھ لیں آپ کو نہیں آن تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو تین بار درود شریف پڑھ لیں سب سے پہلے میرے پیاری دوستوں پھر آپ سو بار اللہ تعالی کا یہ ایک نام یہ صفاتی نام کچھ یوں پڑھیں آپ کو پڑھنا ہے آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے میرے پیاری دوستوں ہنڈرڈ ٹائمز یعنی سو بار آپ کو پڑھنا ہے آپ کو یوں پڑھنا ہے یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا تین بار یہ ہو گیا چار بار یہ ہو گیا پانچ بار ایسے ایسے پورے آپ سو بار یعنی ہنڈرڈ ٹائمز پڑھیں سو بار سو مرتبہ یہ آرہی مو پڑھنے کی بعد صرف آپ کو ایک سو بار پڑھنا ہے ایک سو بار سے ناہی آپ کو زیادہ پڑھنا ہے ناہی کم پڑھنا ہے جان پڑھ کر آپ تعداد یعنی گنتی آگے پیچھے نہ کریں یعنی ایک سو سے زیادہ نہ پڑھیں ایک سو سے کم بھی جان بجھ کر آپ نہ پڑھیں سو بار ہی پڑھیں قصدن تعداد میں کمی یا بیسی نہ کریں کمی بیسی ہرگز نہ کریں اپنی طرف سے سو بار بتایا جا رہا ہے تو سو بار ہی پڑھیں اس بات کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں اور اچھے سے سمجھ لیں پھر پیاری دوستو آپ کو اس کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے ایک سو ایک بار پڑھیں آپ یا ملیکو یا ملیکو ایسے سے آپ کو پڑھنا ہے دیکھیں یا ملیکو یہ ہو گیا ایک بار یا ملیکو یہ ہو گیا دو بار یا ملیکو یہ ہو گیا تین بار یا ملیکو یہ ہو گیا چار بار یا ملیکو یہ ہو گیا پانچ بار ایسے سے پورے آپ ایک سو ایک بار یعنی کی 101 ٹائمز 101 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے 101 بار یا ملیکو پڑھنے ایک بار پھر سے کہہ دیتا ہوں ان کی تعداد میں آپ کو جان بجھ کر کمی بیشی نہیں کرنی ہے جتنی بار بتایا گیا اتنی بار کی پڑھنا ہے یا رحیمو سو بار یا ملکو ایک سو ایک بار کم زیادہ ہرگز نہیں کرنا آپ کو اس کے بعد میرے پیاری دوستوں آپ لوگ آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھ لیں جیسے آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور جو درود شریف جو والی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی تھی وہی والی درود پاک وہی درود شریف آپ آخر میں بھی تین بار پڑھ لیں امید ہے پیاری دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے پیاری دوستوں بہت ہی کم لگے گا تائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے میں بس آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے اور یہ پیارا سا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد بہت پاورفل وظیفہ ہے اس پاورفل وظیفے کو پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ میں نے اپنے چینل پر کبھی بھی نہیں بتایا پیاری دوستوں بہت پاورفل وظیفہ ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ لوگ ضرور کریں کسی بھی حال میں کریں اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں ایک بار اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اور خوب گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کریں رو رو کر دعا کریں رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر گڑ گڑا کر دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی میرے پیاری دوستوں ایک بار کم سے کم درود شریف پڑھ لیجئے اس طرح آپ دعا مانگیں انشاءاللہ آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ دعا میں اپنی حاجت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد دولت مند بن جائیں گے آپ کو جتنی بھی مالو دولت کی ضرورت ہوگی اتنی مالو دولت آپ کو حاصل ہو جائے گی آپ کا دکان آپ کا کاروبار خوب چلنے لگے گا آپ کے شوہر کی آپ کے ہزبنڈ کی آپ کے بھائی کی آپ کے والد صاحب کی جس کی بھی جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی اور آپ پیاری دوستوں اگر آپ میں سے ہماری ماں بہنیں کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میری ماں بہنوں کے لیے خاص بات ہے آپ وظیفہ پڑھیں تو آپ سب کے بارے میں سوچ لیں یعنی وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں وظیفہ پڑھ نہیں ہوں انشاءاللہ میرے شوہر کے میرے ہزبنڈ کے جن کے شادیاں ہوں گئی وہ ان کے شوہر کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میرے شوہر کی میرے والد کی میرے بھائی کے سب کے کمائی میں برکت ہوگی سب کا کام خوب چلے گا میرے گھر میں خوشحالی ہوگی میرے بھائی کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی سب کو ہی خوش رہیں گے یعنی سب کے لئے آپ نیت کر لیں ایک بار ہی وظیفہ پڑھیں سب کے لئے الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کبھی نہیں ایک بار خلوصے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنے اور وظیفہ پڑھنے کے سے پہلے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ آپ کے شوہر کا بھی کام چلے گا ان کے بھی کمائی میں برکت ہوگی ان کی بھی دکار یا کاروبار میں خوب برکت ہوگی ترقی ہوگی اور اپنے والد صاحب کے اپنے بھائی کے سب کے کاروبار میں برکت ہوگی یہ نیت کر لیں اور سب کے لئے ایک ہی بار میں یہ وظیفہ پڑھیں آپ کو بار بار الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری ماں وہنوں کے لئے خاص مدنی پھول تھا آج میرے کہنے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں اور اس کی برکتیں دیکھیں اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہم سب کی ہر نی کو جز دعا قبول و مقبول فرمائے ہم سب کی ہر نی کو جز حاجت پوری فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائک کیجئے تو آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ